اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ بڑی سبجیکٹیو تھی سبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت کے حساب سے مناسب تھی یعنی اس دور کے لیے بلکل جائز اور ٹھیک تھی تو یہ ابجیکٹیو نہیں تھی لیکن یہ انہوں نے خود ان کو سوچ کے سمجھ کے لوگوں کے لیے کہا یعنی یہ اللہ کی طرف سے وہی شاید نہیں تھی اتنی جتنی انہوں نے بیان کی اور انہوں نے کیونکہ وہ سمجھدار بہت سمجھدار ذہین انسان تھے تو انہوں نے یہ اس طریقے سے کہ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال بھی دینا چاہوں گا انہوں نے مثال یہ دیئے کہ جیسے داڑی رکھنے والی بات ہے تو انہوں نے آسانی کے لیے اس وقت کے حساب سے یہ فرمایا کہ داڑی ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے اور کیونکہ اس وقت کے حساب سے یہ ایک بڑی آسان اور اچھی بات تھی لیکن وقت تبدیل ہو گیا تو وقت تبدیل ہونے سے داڑی کو شیف کرنا بہت آسان ہو گیا تو شاید داڑی رکھنی ضروری نہیں ہے اگر وہ اب ہوتے تو شاید وہ داڑی کی بات نہ کرتے یہ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ باتیں انہوں نے سبجیکٹیو کی ہیں بہت سی ابجیکٹیو باتیں نہیں تھی ان کی اور یہ ان کی عقل اور فہم کی بات تھی تو یہ بڑا کنفیوزن سا پھیلایا ہے کسی نے آپ فرمائیے کہ یہ کیا بات ہے بہت سوچ کے لائے بچارہ بہت ظہر لگایا اس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سبجیکٹیو ثابت کرے کہ سبجیکٹیو ہے ابجیکٹیو نہیں ہے خود انہیں اپنے عقل و فہم سے باتیں کی ہیں لہٰذا یہ اللہ کی طرح سے خدای وحی سے نہیں آئی ہیں تو اگر یہ بات ہے جو وہ کہتا ہے اگر یہ بھی بات ہے تو سو وٹ اگر سبجیکٹی باتیں بھی ہیں تو سو وٹ کیا نقصان کیا سخرات کی باتیں سبجیکٹیو نہیں ہیں اعلیٰ افلاتون کی باتیں اور نظریں سبجیکٹیو نہیں ہیں ارستو کے نظریات سبجیکٹیو نہیں ہیں ساری دنیا فالو کرتی ہے باوجود اس کے کہ سبجیکٹیو ہیں انہیں اپنے عقل و فہم سے پیش کی ہیں ساری دنیا فالو کرتی ہیں تھامسن جیہ اس کی سارے نظریات سیاست کے سبجیکٹیو نہیں ہیں پھر سب سے آخر کا جو ہے دانشویر روسو روسو کی ساری نظریات سیاست پولیٹکس ساری روسوں کے نظریات پہ چل رہی ہے سبجیکٹیو نہیں ہے روسوں نے کونسا کلیم کیا کہ خدای وحی سے بول رہا ہوں افلاتون نے کونسا کلیم کیا تھا کہ خدای وحی سے بول رہا ہوں سخرات اور جوہ ہرستو نے کب کلیم کیا سب سبجیکٹیو ہیں اپنی اقل دانش سے انہوں نے سب پیش کیا آج ساری مغربی دنیا جو اپنے آپ کو ترقی کے بامی وروج پہ سمجھتی ہے سب اس کو فالو کر رہی ہے سب اسی نظریات پہ چل رہی ہے اور آج کرنٹ میں تو روسوں کے سارے نظریات روسوں کے چل رہے ہیں تو آپ کو اتراز نہیں ہوا کہ یار یہ ساری باتیں سبجیکٹیو تھی تو کیوں آج یہ کہاں افلاتون کا زمانہ اور کہاں آج امریکہ کا جدید دور کیوں آپ فالو کر رہے ہیں اس پر آپ کو اتراز کی نہیں ہوا وہ کیوں آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کر دی اس پر آپ کو اتراز ہو گیا کہ یہ جو سبجیکٹیو ہیں لہذا جب سبجیکٹیو ہیں تو اسی دور میں ہیں تو جو نظریہ ارستون نے یا جو اب افلاتون نے پیش کر وہ بھی سبجیکٹیو تو اسی دور کے رکھیں اس دور میں کیوں آپ پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تعلق اس سے نہیں تعلق تاثب سے ہے سبجیکٹیو سے تعلق ہے تاثب سے تعلق ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے تاثب ہے اس تاثب کی وجہ سے آپ یہ بات بول رہے ہیں اگر آپ تاثب نہ کریں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم وہ افلاتون اور ارستو کے برابری کھڑا کر کے مان لیں کہ ان کی مان لی آپ ان کی بھی جو انہوں نے نظریہ پیش کیا نظریہ وعدت اور محبت اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ یار آج ہم تھامس اور روسو کی نظریات کو لے کے چل رہے ہیں رسول اللہ کے نظریہ کو بھی امپلیمنٹ کریں یار تو آپ اس کو سببییکٹی سمجھ کی امپلیمنٹ کر کے تو دیکھیں کیونکہ آؤٹپٹ جب آئے گا تو نتیج فیصلہ تو تب ہوگا کہ یار روسو کا نظریہ ہم نے امپلیمنٹ کیا تو یہ آؤٹپٹ آیا تھامس انگر کیا تو یہ آؤٹپٹ آیا اور فلاتون کے نظریہ لیے تو یہ آؤٹپٹ آیا اور اس آؤٹپٹ پہ آپ یار وہ سارے پول باندھیں ترقی کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر اسی لائن میں آپ کھڑا کر رہے ہیں تو انصاف کا تقاضی کہ آپ اس کو بھی امپلیمنٹ کر کے اس کا آؤٹپٹ بھی تو دیکھیں کہ رسول اللہ نے جو نظریہ اسلام دیا جو نظریہ سلطنت دیا جو تصور سیاست دیا اس کو آپ امریکہ اور یورپ کے اندر امپلیمنٹ کر کے آپ ذرا اس کو بھی موقع دیں کیوں نہیں دیتے آپ یہ تاثر کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو اصل میں سبجیکٹی اوبجیکٹی سے بحث نہیں ہے آپ کو رسول اللہ کی ذات کیونکہ وہ اسلام کا ایک ایسا نظریہ لے کیا ہے کہ جو آپ کے سارے نظریوں کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دے گا اس لئے آپ نے اس کو ایک دوسرے عنوان سے انکار میں ڈال دیا اس کو ڈینائل کر دیا نہیں یہ نہیں تاکہ ہمارے سارے نظریہ نہ ٹوٹ جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ سبجیکٹی بھی ہے تو سو وٹ آپ کریں کیونکہ پھر اوٹپوٹ دیکھ کے اب آپ یہ تقابل کریں کہ یار نبی کی اس کو فالو کرنے پہ تو یہ اوٹپوٹ ملا اور روسوں کے نظریہ لینے سے یار یہ اوٹپوٹ مین یا جو ادھر ملا اور مزید کے بعد یہی وہ خوف ہے یہ وہ خوف ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظریہ اگر قائم ہو گیا اس دھرتی پہ تو ایسا اوٹپوٹ ملنا ہے کہ جناب پھر کوئی زکاة مانگنے والا نہیں ہوگا کوئی فقیر مفلس نظر نہیں آئے گا کوئی وہ ہوملس بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ آپ کو خوف مارتا ہے کہ یار کہ یہ نہ ہو کہ پھر اسلام کا جو ہے وہ پرچم سارے عالم کے اندر جو وہ جو لہرانے لگے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنے دانشوروں کے میں نے نام لی انہوں نے تو کلیم ہی نہیں کیا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ اوبجیکٹیو ہے یہ سبجیکٹیو نہیں ہے ہم نے وحی الہی سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کسی نے کلیم نہیں کیا سب نے اپنے اخل و دانش کی طرف منصوب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کلیم کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ اوبجیکٹیو ہے یہ میں اللہ کی طرف سے وحی لے کر آپ کو بتا رہا ہوں میں تو ہر چیز خود قرآن نے بھی کہہ دیا کہ کہ یہ پیغمبر کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بولتے یہ جو بولتے وہ وحی سے بولتے ایک ایک بات گوہ ہے کہ وحی کیونکہ ایک وحی مطلوب ہے جس کے ہم تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن قریب ایک وحی غیر مطلوب ہے ہے وہ بھی وحی لیکن وہ وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی حدیث تیبہ تو حدیث تیبہ بھی حقیقت میں وحی ہیں وہ اللہ اس کا مضمون علقاء کر دیتے ہیں آپ نے قلب پر اور آپ اپنے الفاظ میں پیش کر دیتے ہیں اور قرآن کا یہ ہے کہ وہ اس کے الفاظ اور مضمون دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں تو حدیث بھی وہی ہے وہ بھی ابجیکٹیو اللہ کی طرف سے آتا ہے نبی نے اس کا کلیم کیا کہ یہاں بھئی ہے میں سب جو اللہ سے لے کر دیتا ہوں باقیوں تو کلیم ہی نہیں کیا تو اگر باقیوں نے کلیم کیا ہوتا تو پھر آپ اس کا تقابل کرتے اور پھر ایسی وحی کہ جس کا اس وحی کے اندر یہ اعلان ہے کہ اگر تم یہ اعتراض ہو کہ نہیں نہیں یہ تو اپنی عقل و دانش سے لے کے آ رہا ہے اپنی سمجھ سے لے کے آ رہا ہے یہ اپنی طرح سے لارہی ہے کوئی اللہ کی طرح جیسے وحی نہیں ہے یہ اعتراض ہوگا نا تو اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اس قرآن جیسا قرآن تم بنا کے لے کے آؤ کیونکہ یہ بھی تمہاری جیسا بشر ہے تمہاری جیسا بشر ہے تو یہ جب لے کے آ رہا ہے تو ایسا اس قرآن تم لے کے آؤ اللہ نے چار دعوے کی ہیں سب سے پہلے کہا تھا کہ اس قرآن جیسے بی بی اس لئے حاضر قرآن اس کتاب بی حاضر کتاب کتاب جیسی کتاب لے کے آؤ قرآن جیسے قرآن لاؤ ظاہر ہے کہ کوئی مشرقین مکہ میں سب خاموش ہے اپنی طرح سے بنا کے لاتے ہیں کیونکہ یہ اطراز اس وقت بھی ہوا تھا اور ابھی بھی یہ اطراز ہے یہ اسی کا تسلسل ہے اللہ نے کہا یہ ٹھیک ہے تو اس دس صورتیں بنا کے لاؤ جی کہ تم بھی بڑے بڑے سردار ہو ابو جال ہے اتبا شاہباز بڑے بڑے سردار ہو تم بھی عقل وند ہو تم دس صورتیں بناو پھر بڑے بڑے شاعر عدیب بیٹھے ہو نہیں لائے پھر اللہ نے کہا فاتو بھی سورت میں مسلی ایک ہی سورت بنا کے لاؤ دو قرآن جیسی ایک سورت قاموش پھر یہاں تک کہ اللہ نے اور دعوے سے نیچے نازل ہوئے نزول کیا کیا فرمایا فاتو بھی فاتو فرما کے ایک آیت جیسی فالیاتو بھی حدیث سے مسلی کہ ایک آیت جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ دو ایک آیت تک آگئے لیکن آج قیامت تک اور یہ آج کے جدید ترین دور جس کو آپ کہتے ہیں جی نبی کا کہا ہوا آج کے دور میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا آج کے دور کو بھی چیلنج ہے قرآن کا ایک آیت جیسی آیت بنا کے دکھو جبکہ آج ترقی اور لٹریسی کہاں ہیں عربیت کہاں پہنچ چکی ہے کمپیوٹرائز ہو چکی ہے کمپیوٹر سے پوچھو قرآن جیسی ایک آیت بنا ہے یہ بڑے بڑے تجربی یہ کر چکے ہیں جرمنی کے اندر بڑے بڑے یہ تجربی ہو چکے ہیں لیکن سب فیل ہو گئے ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکے تو یہ ابجیکٹیو نہیں ہے یہ ابھی بھی سبجیکٹیو رہ گیا کہ آج کے زمانے میں بھی آپ کا جواب نہیں ہے ٹھیک تو لہذا یہ سارا نبی کا کعوہ وحیہ الہی سے ہے اور اللہ کی طرح سے پیش کیا جاتا ہے اب اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں یہ سبجیکٹیو ہے ابجیکٹیو نہیں ہے آج کی دور میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا آپ اس کو ثابت کریں آپ نے داڑی کی مثال دی کہ داڑی اس زمانے میں چلتی تھی آج نہیں چلتی تو آج بھی ہمیں ثابت کریں پوری دنیا میں ساری دنیا داڑی منڈی ہے ایک بھی داڑی والا نہیں یہ پہلے ثابت کریں نہیں ایسا نہیں بلکہ آپ تو گورے میں آپ داڑی والے دیکھیں گے دس کھڑے کر دیں نو داڑیوں والے کیونکہ داڑی کیونکہ داڑی کا اصل میں اسلام سے تعلق تو بات میں قائم ہوا ہے یہ داڑی تو اصل میں مرد کی شان ہے مرد کی خوبصورتی ہے دیکھو عورت کی نہیں نکلتی داڑی آپ کی فطرت آپ کی تخلیق آپ کو جواب دے رہی ہے کہ داڑی مرد کا حسن ہے عورت کا نہیں ہے عورت کے داڑی نہیں نکلتی عورت لمبی ظلفوں کے ساتھ اپنے آپ کو حسین دکھاتی ہے اور مرد داڑیوں کے ساتھ تو آخر کیا بات ہے بھئی آپ کی تخلیق جو ہے آپ کے اندر کی جینز ہی آپ کی مرد کی داڑی پیدا کر دیتے عورت کی نہیں آتی تو آپ کو سنویں نہیں آتی کہ یہ بے زبان جینز ہی آپ کو بتا رہے کہ مرد کی داڑی ہونی چاہیے اور اسلام نے آ کے کیا کیا اسلام نے اس داڑی کو انڈوز کر دیا کہ یہ مرد کی شان تو ہے یہ ہے اسلام کی شان بھی داڑی ہوگی لہذا اب یہ اسلامی شعار کے اندر جب آ گئی اس کے ایک مذہبی اور روحانی تصور بھی خائم ہو گیا بھلے اس نے ابو جال بھی داڑی رکھتا ہو اطبع شہبہ بھی رکھتا ہو آج سی کی بھی داڑی رکھتے ہیں لیکن آپ اس کو اسلام باری داڑی سے نہیں جوڑ سکتے دیکھو نکاح جو ہے نکاح نکاح جو ہے نبی سے پہلے بھی ہوتا تھا کہ نہیں یہ نکاح تو انسانی فطرت ہے آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے تو اسلام جب آیا اسلام نے اس نکاح کو انڈوز کر دیا اس نکاح کو کہا نہیں یہ اسلام کی چھتری کی نیچے بھی ہے ہم اس کو انڈوز کرتے ہیں نکاح کا یہ طریقہ چلے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا نا حضرت خدیجہ تکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کے چچا ابو طالب نے پڑھایا ٹھیک ہے نا تو کیا اسلام آ چکا تصور اس کا اسلام سے پہلے کا جو تصور نکاح کا تھا وہ نکاح ہوا ہے معلوم کہ نکاح جو ہے یہ تو ایک انسانی فطرت ہے جو چلی آ رہی ہے لیکن اسلام نے یہ کمال کیا کہ نبی نے آکے کہہ دی ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے فمن رغبان سنتی جو اس میری سنت سے عراض کرے گا فلیس امنی وہ مجھ سے نہیں ہے اب آپ کہے گے نہیں نہیں نکاح کیسے سنت ہو سکتا جی نکاح تو پہلے بھی لو ابو جہل کا بھی نکاح ہوا تھا عطمہ شہبکہ بھی نکاح ہوا تھا یہ کیسے سنت ہو گئی جیسے یہ سنت ہو گئی اسی طرح داڑی بھی سنت ہو گئی آپ ابو جہل کی داڑی دکھا کے نبی کی داڑی جو سنت ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ نکاح کو دکھا کے ابو جہل کی نکاح کو دکھا کے اپنے نکاح کا انکار نہیں کر سکتے اگر یہ بات ہے تو آپ اپنے نکاح کا انکار کریں نہیں جی نکاح سنت نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ابو جہل کبھی تو نکاح ہوا تھا وہ کون سے اسلام اور سنن مانتا تھا معلوم یہ ہوا کہ پہلے سے ایک چیز چلی آتی ہو جہلیت میں بھلے لیکن جب اسلام اس کو انڈوز کر دیتا ہے اون کر لیتا ہے تو وہ اسلامی لباس بھی پہن لیتی ہے وہ اسلامی بن جاتی ہے تو نکاح جیسے اب اسلامی چیز بن گئی اور آج غیر مسلموں بھی بھی نکاح ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن ہم نے جو نکاح کوئی اسلامی کر دی اب یہ سنت نکاح ہو گیا اسی طریقے سے دھاڑی دھاڑی بھی جو ہے دھاڑی پہلے سے تھی اب یہ آپ کہیں کلچر کا حصہ ہے یہ سنت نکاح نہیں ہے بھئی اگر یہ بات ہے تو نکاح کو بھی آپ کلچر کا حصہ کہیں اس کو سنت کیوں مانتے ہیں اور جبکہ دھاڑی کے بارے میں تو نبی کی احادیث ہیں کہ آپ اس کو واجب قرار دے رہے ہیں واجب قرار دے رہے ہیں کہ دھاڑیاں بڑھاؤ موچھے کٹواؤ تو سنت کا مطلب ہے نبی کا عمل لیکن آپ کے قول نے اس کو واجب کر دیا لہٰذا دھاڑی کی مثال دے تو آج اگر یہ بات ہے کہ نبی کی بات سبجیکٹیو تھی تو یہ نبی کی ایسی سبجیکٹیو بات کہ آج امریکہ میں بھی لوگ دھاڑیاں رکھتے ہیں گورے بھی دھاڑیاں رکھتے ہیں اس سے تو آپ کو نبی کی سبجیکٹیو بات پر اور ایمان لے آنا چاہیے کہ جس نبی کی عقل اتنی کامل ہے کہ چودہ سو سال پہلے جو سبجیکٹیو بات دی تھی اور آج امریکہ کے اندر دس گوروں میں سے نو دھاڑیوں والے نظر آتی ہمیں بلکہ دھاڑیاں رکھنا ان کا ایک فیشن اور ایک حسن بن گیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو نبی کی اگر صرف سبجیکٹیو ہی سمجھ لیں تو بھی ایمبلیمنٹ کر لیں تو آپ کے رقیے بھی ہمیں اوروج میں پہنچ جائیں گے لیکن ہمارا تو دعویہ یہ کہ نہیں سبجیکٹیو تو ہی ہے یہ ایمبلیمنٹ کیا جا سکتا یا نہیں آج کے زمانے کے ساتھ ساتھ چل سکتی ہے یا نہیں یہ نہیں چل سکتی کو آپ پہلے ثابت تو کریں ہم تو ثابت کر رہے ہیں نبی نے جیسے کو حرام کہا ہے وہ واقعی آج بھی وہ حرام ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کے نقصانہ موجود ہے خزیر کو حرام کیا نا قرآن نے اور آج بھی علمیتیب کی دنیا کے اندر لوگ میڈیکل سائنس کہتے ہیں نہیں خزیر کے گوشت کے اندر یہ یہ خرابی ہیں یہ پوائزن ہے یہ جربی ہے یہ کولیسٹرول ہے خود آپ مان رہے ہیں شراب ہے شراب کو آپ حرام کریں نبی نے اور قرآن نے حرام کا آج آپ خود ہی کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ ڈرائمی میں اتنے پرسن پی سکتے ہیں زیادہ نہیں پھر اچھی چیزیں دبا کے پیو اور شراب پی کے جی بیٹی قتل کر دی شراب پی کے بیوی مار دی تو یار وہ شراب شراب تو الکوہل کے آپ کو اصول بنانے پڑ گئے کہ الکوہل کی ویسی آپ جو ان کو پکڑ دھگڑ کر رہے ہیں تو معلوم ہے کہ جو کہا تھا آپ کو در پردہ ماننا پڑ رہا ہے آپ مان مان کے وہاں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا معلوم ہے کہ نبی کی جو سبجیکٹی باتیں بھی ہیں وہ بھی آج کے زمانے کے اندر اپلیمنٹ کرنے کے قابل ہیں کیونکہ وہ آپ کی بات کیونکہ وحی الہی سے ہے لہذا قیامت تک کے نظام اللہ جتنا جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں وہ عالم الغیبی وشادہ ہے اسے جب ایک اٹل قانون دے دیا ہے تو قیامت تک وہ قانون چلتا ہے ٹھیک ہے نا جب اللہ نے چار عورتوں کی یعظت دے دی بیویوں کی تو آج مغرب معاشرے میں امریکہ جو اوہ دو بیوی ہیں اوہ دیکھو جو ظلم دو بیوی ہیں کرتے ہیں دو بیوی ہیں کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دو اس پر مجھے اچھی بات آگئی یوسف اسلام جو انگلینڈ کا جو سنگر تھا مسلمان ہوا اس سے ایک انٹریوی میں سوال کیا کسی نے کہا کہ جی یہ آپ جی وہ اسلام نے چار بیویوں کی اجازت دی ہے تو یہ ظلم نہیں ہے یہ کیا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس پر اس نے کہا کہ آپ اسلام تو چار بیویوں کی اجازت دیتا بات کی بات ہے میں جب اسلام سے پہلے سینگڑوں جب وہ گرل فرینڈوں کے ساتھ گھومتا تھا اور بچے پیدا کر کر چھوڑ دیئے وہ جو ظلم ہوا اس کے بارے میں نہیں پوچھا آپ نے ہوئے کہ وہ تو مجھے تعداد بھی یاد نہیں کہ کتنوں کے ساتھ میں سویا ہوں گا کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ جو میں نے سب کو جو ٹیشو پیپر کتر پھینک دیا آپ اس ظلم کا مجھے پوچھا نہیں اور اسلام کے ظلم کے بارے میں آپ پوچھ رہے اور یہ اسلام تو بیوی بنا کے عزت دیتا ہے اور وہاں تو کیا تھا گرل فرینڈ نے بنا بنا کے حفظ پوری کر کے اولادیں پیرا کر کے کہتا ہے مجھے اپنے بچوں کو بھی پتہ نہیں کون سا بچہ میں رکھا بھوکا مر رہا ہوگا وہ عورت کہاں ڈھکے کھاری ہوگی جس کے ساتھ میں نے یہ عمل کیا تو ظلم تو اسلام سے پہلے ہوا اسلام کے بعد نہیں ہوا اسلام کے بعد ایک بیوی اللہ نے مجھے دی ہے اور میں اس کے بلکل خوش ہوں اور اس کے پورے حقوق ادا کرتا ہوں بچے ہیں تو بچوں کو میں پوری اچھی تعلیم طریقے دے کے اپنی منزل پہ پہنچاؤں گا تو یہ مطلب کہنے کہیے کہ اسلام کا یہ تو نظر آ جاتا ہو چار بیویاں دو بیویاں لیکن اس سے پہلے جو کرتے ہو کیا تم ایک بیوی پر ایک عورت پر اکتفا کرتے ہو ایک بیوی رکھ کے بھی بارہ بارہ گرن فرنڈے لے لے کے چلتے ہو تو اسلام نے وہ آپ کو سمجھے لیا تھا کہ جو سبجیکٹی بات بھی تھی اس میں بھی اتنا دم تھا کہ یار اگر تمہیں اتنی بھی شہوت غالب ہے تو چار بیویاں کر لو حلال سب کو عزت دو لیکن حرام میں مو نہ مرو ٹھیک ہے نا لیکن آپ جو نا وہ حرام میں مو مارنے کو تیار ہیں حلال پاکیزہ کھانے کو تیار نہیں ہیں تو بارہ تو کہنا کا مسئل ہے کہ نبی کی تعلیمات آج بھی بالکل اسی طرح زندہ و جعوید ہیں کہ جیسے اس دور کے اندر زندہ جعوید تھی بلکہ آج کی اس دور میں تو ان کی زندگی اور حیات کو دیکھ ہم جھوم جاتے ہیں کہ اس دور کے اندر جب مٹی اور گھٹے اور پتھر کا دور تھا اس دور میں نبی نہیں یار یہ بات کہی ہے اور جو امریکہ اور یورپ جیسی چکہ چون ترقی کے اندر بھی امپلیمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں جو نے بغدادی رحمت اللہ نے کہا تھا کہ اسلام کا اسلام کا رنگ پانی جیسا ہے جس رنگ کے پیالے میں ڈالو گے فیسے نظر آئے گا ریڈ میں ڈالو گے ریڈ لگے گا گرین میں ڈالو گرین لگے گا حالکہ اس کا اپنا ایسیل رنگ چینج نہیں ہوا وہ پیالے کی وجہ سے گرین لگ رہا ہے تو گویا کہ اسلام میں ایسی خوبصورتی ہے کہ امریکہ میں آکے اسلام امریکن لگتا ہے یورپ میں جا کے یورپین لگتا ہے مدینے میں جا کے مدنی ہو جاتا ہے مکہ میں جا کے اسلام مکی لگتا ہے چاکے دیارت میں چینج جائے اسلام بالکل دیارتی ہو جاتا ہے شہر میں آکے شہری ہو جاتا ہے حالکہ خود اس کا اپنا رنگ بدلہ نہیں ہے لیکن اس پیالے اور ظرف کے اندر ایڈجسٹ ہو کر وہ ایسا رنگ دے دیتا ہے جیسے اسی زمانے کے لیے پیدا ہوا ہے یہ اسلام کا کمال ہے تبیتو قیامت تک رہے نئے والا مذہب اسلام ہے اور یہ پیشنگوی پہلے انبیاء اکرام بھی دے کر گئے ہیں سبحانہ بگ آئی اوپنر بہت خوبہ میرے پاس تو کچھ الفاظ نہیں ہے شکر الحمدللہ یہ سوال آگی اور آپ کا جواب آگی بہت خوبہ